بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے باسیوں میں سے چار اوپر کے مدارج کا ذکر تفہم القرآن جلد اول صفحہ تین سو ستر سورہ نساء آیت منیتر وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَلَّاهُ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَلَّاهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيخِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راستباز ہو جس کے اندر صداخت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو جو اپنے معاملات اور برطاؤں میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے ذل سے دے اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقاملے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے جس کی صیرت ایسی ستھری اور بیلوس ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راستروی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداخت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لیا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لئے جان خربان کرنے میں بھی اس نے دریخ نہ کیا ایسے راستباز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس خدر خابل اعتماد ہوں کہ جس پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تعمل تسلیم کر لیا جائے صالح سے مراد وہ شخص تھے جو اپنے خیالات اور اخائد میں اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اخوال و افعال میں راہ راست پر ہو خائم ہو اور فیل جملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو محسر آئے یعنی وہ انسان خوش خسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لئے محسر آئے اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو بات دوسری ہے ورنہ درحقیقت بد صیرت اور بد کردال لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں یہ قذاب علیم ہے کجا کے آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو ان کے لئے مخدر ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائیٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں